السلام علیکم ویڈیویرز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہے خوش ہے مزی میں ہے تو آج جو میں ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے کیمے والے سموزے تو چلی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے جنہیں انگریڈینٹس کی ضرورت ہے وہ یہ ہیں اور ساتھ میں میں نے منشن بھی کر دی ہیں آپ کو تاکہ آپ کو آسانی رہے تو چلیے ان کو سٹارٹ کرتے ہیں بنانا سب سے پہلے یہاں پہ ہم لیں گے 3-4 ٹیبل سپون آئل یعنی کہ 3-4 کھانے کی چمچ تیل اس کے اندر ہم 10 کجی کیمہ ڈالیں گے ابھی ہم نے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ڈالنا اور اس کو ایسے ہی پانچ منٹ کے لئے ہم نے بھوننا ہے اس کا کلر چینج ہونے تک جی تو یہاں پہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر جنجر گالک کا پیسٹ اٹ کریں گے یہ ہم نے 1-1 ٹیبل سپون لیا ہے جنجر گالک کا پیسٹ اب ہم اس کو مزید تھوڑا سا بھونیں گے اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ کی کیمہ سے بلکل بھی سمیل نہیں آئے گی یہ بہت اچھا تیار ہو جائے گا اب ہم اس کے اندر 3-4 بری کٹی ہوئی ہری میچیں اٹ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ہم اس کے اندر باقی کی مسالیں اٹ کریں گے یہاں پہ ہم نے لیا ہے نمک، میرچ، سکھا دنیا، زیرا پاورڈر پھر ہم نے یہاں پہ لیا ہے بلیک پیپر لیا ہے تھوڑی سی تھوڑی سی دھڑا میرچ لیا ہے اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی اٹ کریں گے تقریباً 2-3 بسپون پانی تاکہ یہ جو مسالیں ہم نے اس کے اندر اٹ کی ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جائیں دو مین کے لئے ہم اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پر ڈھک کر رکھیں گے تاکہ اس کا پانی اچھے سے ہشک ہو جائے جی تو یہاں پہ اس کا پانی ہشک ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر ہر ادنیا اٹ کریں گے یہ دیکھیں پہ ریک چاپ کیا ہم نے ہر ادنیا اس کے اندر اٹ کرنا ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر پیاس ڈالیں گے دو میڈیم سائز کے ہم نے پیاس لیے تھے یہاں پہ اس کو ہم نے اچھے سے چاپ کر لیا اب ہم اس کو مزید دو منٹ کے لئے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر کوک کریں گے بہت زیادہ نہیں کرنا اس سے پیاس کیا ہوگا پانی چھوڑ دے گا صرف آپ نے دو منٹ کے لئے اس کو کر رکھیں جی تو یہاں پہ ہم نے سموسہ پٹی لیے یہاں پہ مارے مٹیل ریڈی ہو گیا یہ سموسہ پٹی میں بزار سے لائی تھی اب ہم سموسے کی فولڈنگ کر لیتے ہیں اس طریقے سے میں کرتی ہوں آپ کو جو بھی میتھر ڈیزی لگے آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم اس کے اندر فیلنگ کرتے ہیں اس کی میں ہاتھ سے فیلنگ کروں گی کیونکہ ہاتھ سے اچھی فیلنگ ہوتی ہے اگر آپ سپون کی مدد سے کرنا چاہیں تو آپ سپون کی مدد سے کر لیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم سموسے کی فیلنگ کریں گے اس کو بند کرنے کے لئے تاکہ یہ اچھے سے بند ہو جائے اس کے لئے میں نے ایک ٹیبر سپون میدہ لیا ہے اس کے اندر میں نے تھوڑا سا پانی مکس کر کے اس کو پتلا سا میں نے اس کا بنا لیا ہے ٹیکسچر اس طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ بیسن لینا چاہتے ہیں تو بیسن لیں ایک چمچ آپ بیسن لیں اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کریں اس کے علاوہ آپ انڈے کی بھی کر سکتے ہیں انڈے کے ساتھ بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کا پتلا سا مکسٹر بنانا ہے یہ دیکھیں ہمارا سموسہ ریڈی ہو گیا ہے اس طرح سے ہم باقی سارے سموسے تیار کر لیں گے یہ بہت مزید سموسے بنتے ہیں آپ اس کو ایک ماند کے لئے فریزر میں فریز کر سکتے ہیں اس طرح بنا کر رکھ لیں اور اس کو فریز کر لیں پھر جب بھی آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے آپ پھر ویسے ہو تو آپ کو شام کچھ آئے کی ساتھ آپ اس کو لے سکتے ہیں بہت جمعی بنتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے سارے سموسے ریڈی کر لیں گے ہیں اس کے بعد بھی ہماری دکھیں فیلنگ بچ گئی ہے یہ دیکھیں آپ اس کا پراتھا بنا لیں یہاں پھر رول بنا لیں اس طرح سے آپ بنا کے جی تو یہاں پہ ہمارا آئل گرم ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر سموسے فرائی کریں گے اگر آپ کو یہ ریسپیں اچھی لگے تو اس کو لائک و شیئر ضرور کیجئے گا اگر اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کارلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں سیدھا اس کوک بک کو اسی کے ساتھ یہ دیکھیں ہمارے سموسے بھی براؤن ہو گئے ہیں یہ دیکھیں جب اس طرح سے براؤن ہونا شروع ہو جائیں گے تو سمجھیں آپ کی سموسے almost done ہو گئے ہیں جی تو اب ہم ان کو ڈی شوٹ کرتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت پھر ملیں گے الاف ویز شکریہ